بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد نو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ حضرت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی ڈولپمنٹ ہوئی ہے چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ صاحب بلے کے نشان کے بعد ایک اور بڑا داغ اپنے دامن پر لگانے کے لیے تیار ہیں بینچ بیٹھ گیا ہے قاضی بینچ بیٹھ گیا ہے کچھ تفصیلات اکسلوسیلی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اب چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ صاحب بلے کے نشان کے بعد کون سا ایسا بڑا فیصلہ دینے جا رہے ہیں جس کے بعد بظاہر فارم پنتالیس والا معاملہ یا موجودہ جو چنتخیب حکومت ہے جو فارم سنتالیس کے ذریعے آئی دھاندلی کے ذریعے اسے ایک بڑا کور یا بڑا ریلیف ملے گا تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین جو وفاقی حکومت ہے یا آپ اسے یوں کہے کہ چنتخیب شہباز حکومت جو ہے یہ بظاہر ایک بڑی سازش کرنے میں ناکام ہوئی ہے کے پی میں اور اسے بروقت کاؤنٹر کیا ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے اور ایسا کاؤنٹر کیا ہے کہ حکومت کو اپنے جو لالے ہیں وہ پڑ گئے تھے اور اس پر محسن نکوی کی جانب سے ہنگامی طور پر رابطہ بھی کیا گیا علی امین گنڈاپور سے یہ کیا معاملہ اس پر بھی کچھ توصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو لے کر چلتا ہوں جی کے پی اور وفاق کے درمیان اس وقت کیا چل رہا ہے تو معاملہ شروع ہوتا ہے بجلی کے حوالے سے اور بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے اس وقت کے پی کے مختلف علاقوں میں 18 سے 20 گھنٹے تک جو لوٹ شیڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے حالانکہ ایک ملاقات ہوئی تھی علی امین گنڈاپور کی اور محسن نکوی کی اور پھر اس میں یہ تیہ کیا تھا کہ اس بجلی کے مسئلے کو حل کیا جائے گا اور 12 گھنٹے تک جو لوٹ شیڈنگ ہے وہ لائی جائے گی اور اس ملاقات میں سب سے بڑی جو ریزن قرار دیا گیا تھا کے پی کے مختلف علاقوں میں 18 یا 20 گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کو کہ زیادہ لوٹ شیڈنگ ان علاقوں میں ہو رہی ہے جن علاقوں میں بجلی کی چوری کی جا رہی ہے خیر ویسے یہ بھی عجیب منطق ہے کہ اگر کسی علاقے میں مثال کے طور پر 100 گھر ہیں اور ان 100 گھروں میں سے 5 گھر بجلی چوری کر رہے ہیں تو وہ جو 95 گھر ہیں ان گھروں کا کیا قصور اس علاقے میں آپ بجلی کی جو لوٹ شیڈنگ ہے وہ 18-18 گھنٹے تک کر رہے ہیں اس کے لیے بجائے خود کو آپ گریڈ کرنے کے یا ایک اس طرح کا سسٹم متعارف کرا سکتے ہیں پری پیٹ کا یعنی کہ آپ پہلے جو بجلی ہے وہ ریچارج کروا لیں اور پھر اس کے بعد اس کا جو استعمال ہے وہ کریں جس طرح سے آپ دیکھ لیں موبائل سم کا جو سسٹم ہوتا ہے پہلے آپ ریچارج کرواتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اگر پیکج خریدتے ہیں یا اس ریچارج کے مطابق آپ جو بیلنس ہے وہ استعمال کرتے ہیں جب بیلنس ختم ہو جاتا تو دوبارہ سے آپ کو ریچارج کرنا پڑتا ہے تو اس قسم کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پر بھی ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پر جو بجلی کی چوری ہے وہ کی جاتی ہے اور یوں وہ جو انڈویجولز ہیں ان انڈویجولز تک پہنچا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف کوئی جو کروائی ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے اور اپنے سسٹم کو درست کرنے کے بجائے اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور اس میں ناظر بظاہر جو نظر آیا وہ یہ کہ وفاق بہت ساری جگہوں کے اوپر وفاق سے آپ مراد موجودہ چنتخیب حکومت کو ہی لیجئے گا کیونکہ وفاق سے پھر بہت سارے اور انگلز کو بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو چلیں چنتخیب حکومت کو آپ لیجئے گا تو چنتخیب حکومت کی جانب سے کے پی میں بہت جگہوں پر جو لوڈ شیڈنگ ہے یا بہت ساری جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ مبینہ طور پر جانبوجھ کر بھی کی جاری اب آپ دیکھیں اٹھارہ بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ چوبیس گھنٹے میں سے اگر آپ بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں گے تو پھر تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ جانبوجھ کر جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کے پی میں اس لوڈ شیڈنگ کو بنیاد بناتے ہوئے کے پی حکومت کے خلاف جو عوام ہیں وہ نکلے کیونکہ اس وقت جو گرمی ہے اور ویسے بھی بجلی جو ہے وہ اس وقت بیسک نیڈز میں سے آپ کہیں ون آف بیسک نیڈز ہے اسی سے سارے دیگر جو آپ کے کام ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو جانبوجھ کر بھی یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے مبینہ طور پر وہ کی جارہی ہے اور آپ نے حالکہ جو معایدے کیے ہیں آئی بی پیز وغیرہ وہ بھی اس قسم کے کیے گئے ہیں بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ نے جو بل ہیں وہ پی کرنے ہی کرنے ہیں تو اگر آپ نے بل لازمی پی کرنے تو پھر لوڈ شیڈنگ کس بات کی تو اس مبینہ سازش کو یا بظاہر جو میں نے اسیس کیا سازش کو بڑے زبردست انداز میں علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے کاؤنٹر کیا گیا اور وہ کیسے کاؤنٹر کیا گیا علی امین گنڈا پور نے بڑے طریقے سے یہ سارا جو ملبا ہے وہ ڈال دیا وفاقی حکومت کے اوپر یا موجودہ چنتخب حکومت کے اوپر علی امین گنڈا پور خود پہنچے گریڈ سٹیشنز کے اوپر اور انہوں نے خود یہ کال دے دی اپنے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو کہ آپ سارے نکلیں اور گریڈ سٹیشنز پر پہنچیں اور جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر خود جا کر آپ جو گریڈ سٹیشنز ہیں تو پھر جو بجلی صوبے سے وفاق کی طرف جا رہی ہے اس کو بھی ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے اور ساتھ ساتھ سولہ عرب روپے کا جو اس وقت کے پی حکومت کی جادیب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ وفاق نے دینے ہیں وہ بھی جو مطالبہ ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے تو یوں جو سارا ایک شفٹ کے پی حکومت کی طرف جا رہا تھا اس لوڈ شیڈنگ کے معاملے کو لے کر تو وہ علی امین گنڈا پور نے خود یہ اناؤسمنٹس کر کے اور خود ایون کے گریڈ سٹیشن جا کے انہوں نے سویچ آن کیا اور پھر احتجاج کا اور پھر لوگوں کو نکلنے کا جو کہا اور پھر وفاقی حکومت کو جو انہوں نے تڑی لگائی تو یہ بڑے طریقے سے سارا جو شفٹ ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے کر دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف یا موجودہ چنتخیب حکومت کی جانب کہ وہ یہ جو سارے کام ہے وہ کر رہی ہے اب اس سنیریو میں کیا ہوتا ہے جب یہ چیز دیکھی موجودہ طاقتور حلقوں نے تو ایک دم سے محسن نکوی جو ہیں وہ متحریک ہوتے ہیں اور محسن نکوی کے جانب سے رابطہ کیا جاتا ہے علی امین گنڈا پور سے اور ان سے کھا جاتا ہے جی کہ دو روز میں اس معاملے پر مشاورت سے جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا جائے گا اور جو بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے چیزیں کچھ چل رہی تھی اسی معاملے پر آیا جائے گا تو یہ ایک رابطہ ہوا ہے محسن نکوی اور علی امین گنڈا پور کا جو خبر ہے اس حالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں خیبر پختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ کے بہران پر وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی اور وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور میں رابطہ ہوا علی امین گنڈا پور نے اپنے تعوضات سے محسن نکوی کو آگاہ کیا لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر وزر داخلہ اور وزرعالہ کے پی میں بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر اگلے دو روز میں مشاورت اور مذاکرات پر اتفاق ہوا محسن نکوی اور علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ افہام و تفہیم سے باہمی غلط فہمیاں دور کی جائیں گی وزرعالہ کے پی اور وزر داخلہ کو گریڈ سٹیشنز کی حفاظت اور تحفظ کی یقین دہانی کرائی وزر داخلہ محسن نکوی نے کہا کہ پوری کوشش ہے کہ کے پی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہوگا انہوں نے کہا کہ تمام وفاقی تنصیبات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے تو اچھا اس سے ایک اور طرف بھی مائنڈ جاتا ہے کہ محسن نکوی کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ذرا طاقتور حلقوں کی طرف سے لائے ہوئے شرص ہیں تو ایک طرف جو موجودہ چنتخیب حکومت ہے وہ چیزوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دوسری طرف جو طاقتور حلقیں ہیں وہ چیزوں کو افہام و تفہیم اور جیسے ہی کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو فوری طور پر علی امین گھنڈا پور یا کے پی کی حوالے سے اسے حل کرنے یا محسن نکوی متحریک ہو جاتے ہیں اور چیزوں میں مزید بگاڑ اگل فہمیوں سے پیدا نہ ہو جائے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک اس سے یہ بھی انگل نکل رہا ہے کہ اس وقت شاید طاقتور حلقوں اور موجودہ چنتخیب حکومت کے درمیان بھی جو حالات ہیں جو سیم پیج سمجھا جاتا تھا وہ اب سیم پیج نہیں ہیں لیکن کیونکہ دوسری طرف عمران خان ڈیل نہیں دے رہا ہے عمران خان مان نہیں رہا تو مجبوری بھی بنی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تو مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں لیکن ساتھی ساتھ اس تاثر کو بھی زائل کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کر رہے یہ چنتخیب حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے لیکن صرف اسی ایک معاملے کے اوپر ہی ایسا دیکھ رہے کو مل رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جیلوں میں سنم جعوید آلیہ حمزہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو میرے خیال سے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے اور ان کو بھی ریلیس کیا جانا چاہیے تو بہرحال جی یہ تو ایک بڑا کام ہے جی جو ایلی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے میری نظر میں تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ان کی جانب سے یہ کیا گیا اور ان کے اوپر کافی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے محسن نکوی کے ساتھ ان کی جو ایک پریس کانفرنس تھی مشترکہ اس کے اوپر بھی لے کر امران خان اس حوالے سے خوش نہیں تھے اس طرح کی بھی کچھ چیزیں جو تھیں وہ سامنے آئیں اور پھر ایلی امین گنڈاپور شاید امران خان کی لائن پر نہیں چل رہے اور اس سے ہٹ کر کچھ چیزیں وغیرہ کر رہے ہیں اس طرح کی بھی جو چیزیں ہیں وہ امین گنڈاپور صاحب کے حالے سے سامنے آئیں لیکن یہ والا ایٹلیس جو ان کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا یہ قابل تعریف ہے دوسرے نمبر پر ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتا چلو جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی عید کے فوری بعد جو جلسے جلوس یا تحریک شروع کرنے کا امران خان صاحب کی رہائی اس کی جو پلیننگ ہے اس وقت کی جا رہی ہے ابھی تک کچھ ہنوسمنٹ تو نہیں ہوئی کچھ چیزوں کو فانالائز کرنا ہے لیکن انیشل طور پر جلسے کا جو اعلان ہے تحریک کا وہ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ کس طرح سے چلائی جائے گی کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا ایون کے جو تحریک تحفظ آئین مومنٹ ہے جس میں محمود اچکزئی سربراہ ہیں اس مومنٹ کے اور دیگر اپوزیشن کی جو جماعتیں اس میں شامل ہیں وہ پلیٹفارم بھی ایک ہے مولانا فل رحمان سے جو رابطے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی اور مولانا فل رحمان دونوں کے درمیان ہو رہے ہیں تو عید کے بعد اس حوالے سے بھی کوئی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آئے گی تو عمران خان صاحب کی رہائی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو تحریک ہے جو جلسے جلوس وغیرہ ہے اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے آخر میں ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں عید کے فوری بعد آج عید کا تیسرا روز ہے اور کل سے ورکنگ ڈے کا آغاز ہو جائے گا عدالتوں میں بھی ورکنگ ڈے کا آغاز ہو جائے گا کل بہت ہی امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہے اور چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بینچ ہے وہ بیٹھ چکا اور وہ اس کیس کی سماعت کرے گا دو رکنی بینچ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نیم اختر افغان یہ دو رکنی بینچ ہے جو الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ تھا اس پر سماعت کرے گا یعنی کہ الیکشن ٹریبیونل میں جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ٹریبیونلز بنائے گئے تھے جسٹس شاہد کی جانب سے وہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفائی نہیں کر رہا حالانکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نام فائنلائز کر کے بھیج دی ہوئے لیکن پھر بھی ای سی پی نوٹیفائی نہیں کر رہا تو اس پر جسٹس شاہد کے پاس درخواست دائر کی گئی تھی تو انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے تو ایک ہفتے کے اندر نوٹیفائی کرے اور اگر وہ نہیں کرتا تو ایک ہفتے کے بعد یہی جو ججیس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تائنات کیے ہیں انہی کو ٹریبیونل ججیس کے طور پر تصور کرتے ہوئے جو کیسیز ہیں ان کے پاس ٹریبیونل اور فارم فوٹی فائیف کے حوالے سے ریجسٹار لاہور ہائی کورٹ مقرر کرے تو اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا اسے کل ادم قرار دیا جائے تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دو رکنی بینچ بنایا ایک وہ خود ہوں گے اور ایک جسٹس نیم اختر افغان ہوں گے اور یہ بینچ کل پہلی جو سمات ہے وہ کرنے جا رہا ہے اور عید کے فوری بعد پہلا جو ورکنگ دے ہے اس پر یہ سمات ہونے جا رہی ہے اب اس پر کچھ سوالات بھی اٹھ رہے تھے پہلے سے ہی کہ جو سنگل رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس شاہد پر مشتمل انہوں نے جو یہ فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے خلاف ڈائریکٹ نہیں آیا جا سکتا تھا سپریم کورٹ میں اس کے خلاف یہ ہو سکتا تھا کہ آپ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر سکتے تھے لاہور ہائی کورٹ میں ہی اور پھر اس انٹرا کورٹ اپیل کے بعد آپ اس اپیل میں بھی اگر سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے تو اس کے خلاف آپ پھر سپریم کورٹ اف پاکستان میں آ سکتے تھے لیکن سپریم کورٹ میں ریجسٹرار کی جانب سے کوئی اتراز نہیں لگایا جا عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں کسی بھی کیس میں کسی بھی درخواست میں ریجسٹرار کی جانب سے اتراز لگایا جاتا ہے لیکن کوئی اتراز نہیں لگا اور پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ اترازات کے ساتھ درخواست سماعت کے لئے مقرر کی گئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخواست کو ایکسپٹ کیا گیا ہے اور اب اس پر کل سماعت ہونے جاری ہے اب اس میں یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو دوسری سائیڈ پر ہیں وہ اس میں آیا یہ درخواست قابل سماعت ہونے کے حوالے سے مدع اٹھاتے ہیں چیف صاحب کے سامنے یا نہیں اٹھاتے لیکن میرے خیال سے چیف صاحب دیگر درخواستوں کے اوپر تو اتنی جلدی میں نہیں نظر آتے جتنا جلدی انہوں نے یہ درخواست سماعت کے لئے مقرر کی ہے اور یہ بھی لنکڈ ہے بلے کے نشان کے حوالے سے ہی کیس وہ ایسے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملا الیکشن اوپ میں وہ نشان پر پارٹسپیٹ نہیں کر پائے سارے آزاد لڑے اور پھر آزاد کے بعد فارم پینتالیس میں وہ پھر بھی آزاد جیتے فارم سنتالیس میں پھر انبینہ طور پر دوسروں کو جتوایا گیا اور انہوں نے حکومت بنا لی اور پھر یہ جو الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ ہے اسی دھاندلی نے جانا تھا انہی ٹریبیونلز کے خلاف تو بظاہر چیزیں اس طرح سے لگ رہی ہیں کہ پہلے جو بلے کا نشان لیا گیا اور بظاہر جو سہولت کاری کی گئی موجودہ چنتخیم حکومت کے لیے اب اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ بظاہر جو ریٹائر ججیز ہیں ان کو لگانا چاہ رہے ہیں اور جو ججیز کو لگایا گیا چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ کی جانے سے آزاد ججیز کو ان کو نہیں لگایا جا رہا اور پروٹیکشن اس کو کیسے مل سکتی سکتی ہے کہ اگر چیف جسیس قاضی فائزیسہ صاحب کوئی فیصلہ دے دیں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ اڑا دیں اور جو ریٹائر ججیز ہیں انہی کو لگایا جائے اور پھر یہ اپنی مرضی سے ریٹائر ججیز لے کر آئیں گے اور ایسے ریٹائر ججیز لے کر آئیں گے جو شاید آزاد نہیں ہیں یہ من کے اسلامباد میں ایک جو ٹریبیونلل جج ریٹائر لائیا گیا ان کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز ہیں جی کہ وہ مشرف ایرا میں انہوں نے پی سی او حلف جو تھا وہ لیا تھا اور ان کے خلاف کچھ مس کنڈکٹ کے چارجز تھے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا معاملہ چل رہا تھا جہاں پر ججیز کے خلاف کروائی کے حوالے سے معاملہ چلتے ہیں تو اس وقت وہ استفعہ دے کر چلے گئے تھے تو وہ مس کنڈکٹ والے ججیز ہیں تو اس طرح کے پھر شاید کوئی جو ججیز ہیں وہ ہوں اور پھر جو حکومت ہے ان کو جو ایک پروٹیکشن ہے وہ مل جائے تو یہ جی کل امپورٹنٹ معاملہ اس پر سماعت ہونے جارہی ہیں تو مزید اس پر جو بھی ہوتا ہے آپ ساتھ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا رائے کا اثر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ